ان کے پریوار والوں کاروں پہ کی علاج کو کرنے کے لیے میں تیار ہو گئے ہیں تو رام کشنی کیر میں ہم لے جا کے ان کا اچھے سے اچھے علاج کروائیں گے جو بھی ستیتی بن رہی ہے پہلے مریج کا علاج سب سے پہلے پرائمری ہے تو سب سے پہلے سنکرچار میں ایڈیمٹ کیا ہے میں نے تو لکنانی میڈھم سے میرا ملاقات ہوئی تو وہ نے بولی کہ آپ کا بھائی کا بچہ دانی نکالنا پڑے گا تو میں پیرو کے دو دن کے بعد میرا کو بلائی انہیں میں نے بچہ دانی نکالا تو وہ بچہ دانی نکالنے کے سمیے میں دوسرا ریکٹر نے بتایا ہم کو کہ زیادہ طبیعت خراب ہونے کے بعد بچہ دانی نکالنے کے سمیے میں پیساب کا نلی کٹ گیا ہے ان سے میڈم سے تو اس میں ہم پائپ ڈال رہے ہیں گریپ پائپ ہے اس کو ہم لوگ ڈال رہے ہیں تو اس سے اچھا ہو جائے گا اس کے باجود بھی میرے ہیں کہ بھائی اچھا نہیں ہوئی آخر جیسا استیتی تھا وہ ایسا باتروم بہتے رہا اور استیتی دین کا دین اس کا خراب ہوتے چلے گیا اور ابھی تک بھی نہیں ہوئی سارا یہ ستیش ٹاریک ہے صدرہ ٹاریک ہے اسمان کارٹ میں ہوا ہے ا什么 car میں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اسمان کارٹ میں بولے کی ہو جائے گا بولے ان لوگ تو بولے کہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لیے ان لوگ دس ہزار جمع کر آئے ہیں اس کے بعد اسمان کارڈ میں ہو جائے گا بولیں اس کے بعد میں بولے کہ آپ کو کچھ کچھ خرچہ کرنا پڑے گا بولیں میں بولے ٹھیک ہے میڈا تو پہلے دس ہزار جمع کروائے دس ہزار روپے پہلے جمع کر آئے ہیں اس کے بعد میں ساڑھے چار ہزار روپیا اس کے بعد میں انتیس سو روپیا اور جب طبیعت جب خراب ہونے لگ گیا ان کا تو میں نے بولا کہ میں چھوٹی کر آ کے لے کے جاؤں گا یہاں آپ ٹھیک سے علاج نہیں کر پا رہے ہو میرے بائی کپی صاحب کا راستہ آپ نے کاٹ دیا ہے تو میں دوسرا جگہ لے جاؤں گا بولا تو ان لوگ بولے کہ آپ کا یہاں کا جتنا آپ کا چارج بنتا ہے اس کو آپ کو نگدی پیٹ کر کے آپ کو لے جانا پڑے گا تو چھبیس ستائیس ہجار روپے میرے کو اور دینا پڑا ابھی اندر گئے ڈاکٹر سے کیا بات چیت ہوئی تو ڈاکٹر بولے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ مانے کہ ہمارے ہسپیٹل سے میڈم سے گلتی ہوا ہے تو میں بولے تو آپ کیا چاہتے بولے تو میں بولا کہ میرے کو درجہ ہونا چاہیے جو گلتی کی ہے اسے کیس درجہ ہونا چاہیے دوسرا میں جو میرے بائی کا اچھا سے اچھا علاج ہونا چاہیے جہاں میں کرانا چاہتا ہوں آپ کو نام پرچھے میرے نامیتواری تھاکور درک کوٹیا روڈ خندرہ پارا جن پرتینی دھی موجود تھے پیشنٹ کے رشتدار بھی موجود تھے جلہ پرساشن اور پولیس پرساشن کے لوگ بھی موجود تھے ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد میں نے دین صاحب کو انفارم کیا جو بہار تھے دین صاحب نے بلکل اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے کہ جو بھی ستیتی بن رہی ہے پہلے مریج کا علاج سب سے پہلے پرائمری ہے تو سب سے پہلے تو مریج کا علاج ہونا چاہیے اور مریج کے رشتدار سے پوچھا گیا جب تو وہ یہاں علاج نہیں کرانا چاہ رہے ہیں تو جس بھی اسپتال میں علاج کرانا چاہ رہے ہیں ان پرنسپل دین صاحب نے بولا ہے کہ وہ بلکل خرچ اٹھانے کے لیے ریڈی ہیں دوسری بات جلہ پرساشن اور پولیس پرساشن جو بھی کارروائی کرے گا اور جو بھی چیزیں جانچ میں آگے نکل کر سامنے آئیں گی اس حساب سے پرابندھن ہے پولیس پرساشن ہے جلہ پرساشن ہے اور قانون اپنا کام کرے گا دیکھیں ابھی میں اس چیز کو لاپرواہی نہیں بول سکتا جو بھی چیز ہوئی ہوگی بہت جلدی انکوائری میں سامنے آ جائے گی انٹرنل انکوائری ہم لوگ گٹھیت کر رہے ہیں لیکن بات چکی پولیس پر جا چکی ہے اور جلہ پرساشن پر جا چکی ہے تب یہ انکا کام ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا آگے اور جو بھی ریجلٹ آئے گا وہ آپ سب کے سامنے ہی آئے گا سریمتی پھولین ملچنی ڈھاکوز کوئی لاج کیلئے یہاں لائیا گیا تھا ان کے پریوار والوں کاروپ ہے کہ لاج کو داران کی کوئی لاپرواہی کی جوئی ہے لاپرواہی کے قارم پر یہاں پبلی کی کھٹی ہوئی تھی پولیس بل بھی یہاں آیا ہوا تھا اس سببان میں اسپطال پر بندے سے بات کیا جانے پر اسپطال پر بندے میں بتایا ہے کہ جو بھی اس میں اگر ٹوٹی ہوئی ہوگی اس سبب میں پولیس ستن کروپ سے کاروپ کر سکتی ہے جانچ کر سکتی ہے اور جو بھی ابھی خرچہ ان کو آتا ہے آگے میں جارے ہائی ایف سنٹر نے جارے لاج کیلئے تو اس کا جو خرچہ ہے وہ اسپطال پر بندے میں مہند کرے گا